بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویرزو آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین عثمان مرزا اسلامباد کے حوالے سے پچھلے ایک ہفتے سے ایک بہت بڑا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے جس میں میں نے نام بھی بتایا تھے کیونکہ اب اس لڑکی نے لڑکے نے شہدی کر لی ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان کے نام بتایا تھے کہ ان کے نام ہیں اسد اور ایمان جو ہمارے سامنے آئے ہیں کیونکہ نام میں نے اس لیے بتایا تھے ہیں اڈریس باقی چیزیں ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے شہدی کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خورم زندگی بسر کرنے کی توفیق دے ناظرین اس میں جو مین معاملہ ہے یہ نئی کچھ خبریں آئی ہیں عثمان مرزا کے حوالے سے ان کا جو فلیٹ ہے اس کا مسیوز کس طرح ہوتا رہا اور اس کے بعد جو پولیس کے سامنے ان کے نئے انکشافات ہوئے ہیں اور اس میں جو وزیراعظم صاحب کا ایک مطلب نوٹس لینا یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لکے ناظرین عثمان مرزا کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کا ایک گروپ پیجنی پراپرٹی ہیں لین دین ڈیولپمنٹ کلونیاں کارٹنا اس طرح پراپرٹی کا کام کرتے ہیں وہ جو لڑکا تھا لڑکی کے ساتھ وہ بھی پراپرٹی کا کام کرتا ہے اچھا کچھ معلومات یہ ہے کہ وہ اس کی فرنڈ تھی یا اس کی منگتر تھی یہ بھی ایک معلومات ہے تیسری معلومات ایک اور ہے کہ جو لڑکی ہے وہ لڑکے کی اسد کی ایک منگتر ہے یا اس کی کوئی فرنڈ ہے اور وہ اسلام آباد آئی ہے ایک امتحان کے حوالے سے کوئی ایڈوکیشن کے تعلیم کے حوالے سے اسلام آباد آئی ہے اس نے رہائش مانگی اس نے کہا جی میری کوئی رہائش کا مندوبستکار دو تو اس نے کہا جی فلان جگہ پر ہمارے فلیٹ ہے دوست ہیں آپ آ جائیں ہم ادھر سٹیک کر لیں گے باقی معاملہ میں ناظرین اپنے کیونکہ ہم جب ویڈیو کرتے ہیں کمنٹ آتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گناہگار تھے بھائی یہ گناہگار تھے لڑکی اور لڑکا گناہگار تھے ٹھیک ہے ایک بندہ خدا نہ خاصتہ میرے پاس آتا ہے ان کا یہ پروگرام ہے کہ جی ہم نے کوئی مسیوز کرنا ہے ہمیں کوئی پلیس چاہیے جگہ چاہیے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مل جاؤں اور اس خاتون کے ساتھ غلط کام کروں اور مطلب کس کو یعنی غلط کے ساتھ ایک بڑا غلط بھی کر لیں اصل میں ان کا غلط یا صحیح وہ ان کا اپنا ایک میٹر ہے وہ میٹر چھوٹا ہے اب اب جو بڑا میٹر یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ جو ایک زبردستی ایک تھونس ایک تشدد اس کے خاتون کے کپڑے اتارے لڑکے کے کپڑے اتارے ان کے ساتھ ظلم زیادتی یہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں میں اس ویڈیو میں لنک دے دوں گا میں اس میں چار سے پانچ دفعات میں نے بقیدہ بتائی ہیں کہ اس میں میں آپ کو تھوڑا سے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں تین سو چوون اے پانچ سو چھے پانچ سو نو تین سو اکتالیس اور اب جو اس میں پولیس نئی دفعات دو تین شامل کرنے جاری تھی ان میں شامل ہیں شامل کی جاری ہیں بلیک میل کر کے بھتہ لینا یعنی کسی عورت کو اس کی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنا یہ بھی نئی دفعہ شامل ہوگی اور بھتہ لینا کیونکہ تیرہ لاکھ روپے عثمان مرزا نے اس سے بھتہ بھی لیا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کیونکہ وزیراعظم صاحب نے بڑی ایک سختی سے کہا ہے کہ اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھو نا جی یہ پولیس کا میٹر ہے لیکن پولیس اس میں بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے دنیا اور پاکستانی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کیپٹل ہے اور پور امند شہر ہے وہاں کسی کے ساتھ کوئی ایسا میس بھییوری ہو سکتا ہے کیونکہ وفاقی گورنمنٹ کا وزیراعظم کا ایک وہاں اثر ہوتا ہے ایک مطلب ادھر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں رہتے ہیں اسٹے کرتے ہیں تو وہاں ایسے غلط کام ہونا یہ بڑے اچھمبے کی بات ہے میس یوز فلیٹ کا میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فلیٹ جو عثمان مرزا کا تھا انہوں نے لینٹ پہ لیا ہوا تھا اس کا کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فی میل کو دیتے رہے ہیں فی میل کی وہاں ویڈیو بھی بنتی رہی ہیں کوئی ان کا بھی میس یوز ان سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ شمانڈ کوئی اس طرح کے بھی شکایات لوگ کر رہے ہیں دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جوڑا آتا کوئی اس طرح لوگ آتے سٹیک کے لیے تو ان کو بھی یہ فلیٹ دے دیتے اور پھر ان کی ویڈیوز بھی بنا لیتے یعنی کچھ اطلاعات ہمیں یہ بھی ہیں کہ اس میں کوئی بیس یا پچیس یا چھبیس تک ویڈیوز پولیس کے ہاتھ لگ چکی ہیں جو کہ اس طرح جو لوگ وہاں سٹیک کے لیے آتے ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے ان سے پیسے پرسپ ٹور لیتے اور ان سے بھی جو پیسے لیئے وہ بھی آپ کے سامنے تیرہ لاکھ رپے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن سے پولیس کوشش کر رہی ہے رابطہ کرنے کی یا کچھ لوگوں سے ہوا ہے کیونکہ ہر لڑکی یا خاتون یا جو جوڑا کو مطلب میں بھی سامنے ہی نہ آئے لیکن جو پولیس کوشش کر رہی ہے کہ جن جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ بہتر ہے کہ پولیس کے سامنے آ کر اپنا معاملہ بتائیں ہم اس کو سیکرٹ بھی رکھیں گے اور اس کے حوالے سے پوری قانونی کاروائی بھی ہوگی ناظرین یہ مطلب جو اسمان مرزا ایک گروپ ہے پورا یہ ایک بہت بڑا ایک گینگ بتایا جا رہا ہے جو کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اب ٹوٹ شوٹ بھی ہمیں آئے اس طرح بھی مطلب میں نے دیکھا سارا میں نے ایک دو جواب بھی دیئے کہ وہاں بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ غلط کرتا ہے کسی کے پاس جا کر تو دوسرے نے بھی غلط کر لیا تو کیا ہو گیا تو یہ ایک بہت کھنونی بات ہے اگر وہ غلط کر رہے تھے کسی کو اطراز تھا وہ پولیس کو اطلاع دیتے قانون کے مطابق ان کے اوپر کاروائی ہو جاتی سزا ہوتی چھوڑ دیتے جو بھی معاملہ بنتا قانون کے مطابق ہو جاتا لیکن جو اس گروپ نے ان کی ویڈیو بنائی ان کے ساتھ جو تشدد کیا ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا کہ ایک انسان نہتا ایک جگہ پھر کابو آگی ایک عورت مرد ایسی حالت میں یا مطلب وہ اکیلے تھے اس وقت بے جاروں مددگار تھے اور وہ کتنے مظلوم تھے جی ان کی ویڈیوز دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہم تو حیران ہیں کہ وہ بچارے اس وقت مر کیوں نہیں گئے یعنی کہ وہ اتنی ان کی حالت مطلب ابتر تھی اتنے وہ پریشان تھے کہ وہ میں بھی خودکشی کر جاتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی وہ اس بیلڈنگ سے بھاگ بھو کر شلانگ لگا دیتے تو کیا بنتا وہ وہاں موقع پر مر جاتے یعنی اتنا وہ لڑکا اور لڑکی اتنے وہ پریشان تھے اس وقت کیونکہ جب بندہ ایسی مجبوری میں فس جائے تو پھر انتہائی پریشان ہوتا ہے ناظرین آپ اس پہ وزیراعظم صاحب نے جو نوٹس لیا ہے اس حوالے سے ایک بڑا مضبوط کیس بن گیا ہے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے بارے میں نئی اپ ڈیٹس جو بھی آئے ہم دیتے رہیں اس وقت تک اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا اللہ حافظ